سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز الہی کا اے آوائی نیوز کو خصوصی انٹرویو کہتے ہیں کہ اب بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوں کیونکہ انتخاب تو ہوا ہی نہیں کبھی ایسے نہیں ہوا پولس اسمبلی میں ایسے گھسے اور ایوان کی کاروائی ہاتھ میں لے حمزہ نے مجھ پر حملہ کرایا مگر جب اسے تکلیف ہوئی میں نے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے ہمیں معلوم ہوا نواز شریف نے کہا کہ ان کو وزارت اعلیٰ صرف سنگھائیں گے شریفوں کی اصلیت دوبارہ سامنے آگئی چوبری سالک اور تاریخ بشیر چیمہ جل واپس آ جائیں گے وہ اے آوائی نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نیمرف شرف بٹ سے خوف دفتگو کر رہے تھے آئیے آپ کو سنواتے ہیں چین کوٹ کا ایک اچھا فیصلہ فیصلہ کے منحرف فرقان کے ووٹ نہیں کنے جائیں گے اور آپ کے ساتھ جو مقابلہ ہوا حمزہ شباز کا وہ سارا ڈپینڈ ہی منحرف فرقان پہ تھا تو اب ظاہر ہے وہ ان کے ایک سریعہ تقلیت میں بدلی ہے تو اب آپ کا آگے پلان کیا ہے کہ کس طرح آپ جو ہیں وہ دوبارہ اس مقابلے میں آئیں گے میں مقابلے میں سے ہٹائی نہیں ہوں یہ کبھی نہیں ہوئے کہ پولیس جمپ کر کے اندر آ جائے اور آ کے تو اپنا کاروائی اپنے ہاتھ میں لے لے یہ پولیس ٹیٹ جو باپ بیٹے نے سمجھی نا اس کو پھر ہم نے ہر جگہ پہ چیننج کیا اس دن بریٹش آئی کمیشنر سب آئے تھے جب میں نے کہا تو کہنے لگے کہ سو سال پہلے ہمارے ہاں بریٹش پارلیمنٹ میں اندر ہوا تھا اور کینگ نے آگے مادرت کی تھی اور جتنے لوگ اندر آئے تھے جمپ کر کے سارے مرڈر ہو گئے تھے ہاں جی سو سال پہلے اب آپ کیوں نہیں گئے عدالتیں ہوا ہم نے گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں پورے توقع ہے انصاب مل جائے گا تو آپ کے سامنے انصاب مل گئے ہیں تو وہ الیکشن تو بلکل ہوا ہی نہیں ہے اب یہ تو سٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں اس کی تو حکومت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تھی نہیں ہوئی سوئی صاحب آپ پہ تشہدد کس نے کیا تھا اس دن اس حملی میں یہ حمزہ شباہ شریف نے اور حقیقتا میں تو جا کے گیا تھا کہ پیچھے بندوں کو کہ آپ نہ کریں ہم بیٹھے رہتے ہیں رام سے یہاں اور جو ہم وہ ڈالنا وہ ڈالیں گے وہ جمپ ان کر کے اندر آگئے پولیس آ لے اچانک اور اس کے بعد حمزہ نے کہا تو یہ کام کس لکے خلاف کی ہے اور کس حساملی میں کی ہے نمبر ون حمزہ کو جب تکلیف ہوئی پروڈکشن آرٹر خان صاحب کا میرا جگڑا کیا تھا کہتے پروڈکشن آرٹر نہیں کرنے میں نے نہیں ہونے کی سنی میں نے کیا اب حمزہ کو تو میں نے ایسے کیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جب یہ پہلے بھی بھا گئے تھے نا فوج کے ساتھ لڑائی کر کے تو اس وقت بھی ہمارا یہی سلوک تھا ان کے ساتھ لیکن ہم کیوں ان سے پیچھے اٹھے ان کے خاندان کے اندر سے جب ہمیں خبر آئی کہ یہ آپ کو انہوں نے کہا ہے نواز شریف اور صرف انہوں سے ہاں وہاں گے ہاں تو اللہ نے ان کو ایک سپوز کرنا تھا کہ نہیں یہ ابھی شریف ٹھیک نہیں ہوئے ان کا چیرہ بھی وہی ہے ان کے کام بھی وہی ہیں ان کے کرتود بھی وہی ہیں وہ انہوں نے ظاہر کر دیا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنی اصلیت دوبارہ دکھا دیئے اور کس کے ساتھ دکھائیے جس نے سب سے زیادہ شفقت اس سے کی ہے اسی لڑکے کے ساتھ تو وہ ہونا ہے کسی سے شفقت کرنا جی اچھائی کا بدلہ تو اچھائی ہوتا ہے یہ شریف امک کی ڈکسینری میں نہیں ہے تو اب دوسری طرف وہ دو لوگ آپ کے جو ہیں وہ انہوں نے وہ توڑے ہوئے ہیں اور اب جو صورتحال اپفاق میں بن رہی ہے آپ کو پتہ ہے اب ایک ایک ووٹ قیمتی ہو گیا کیونکہ منحرف تو ہو گئے فارج تو ادھر بھی مقابلہ بڑا سخت ہے تو ادھر ہوگا تو اب آپ جو آپ کے دو لوگ ہیں سالیک اور دوسرے چیما صاحب بلکل وہ ہوگا مقابلہ تو وہ ان کا کیا کریں گے ان کا پتہ ہے کیا کرنے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے ان کی گورنمنٹ آپ دیکھ رہے نا مہینے سے زیادہ نہیں ٹھہرے گی یعنی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور کیا اچھا واپس آ جائیں گے آپ پکی بات ہے چوئی ساتھ ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ انہوں نے آپ کو یقین دہانی دونوں نے کرا دی ہے بھئی یار وہ کیسے جا سکتے ہیں گھر کے بدے ہیں اور پھر خاص طور پر جو کرتبوت انہوں نے کی ہے میرے ساتھ ہاں اور ان کو نہیں پتا کہ کس کے ساتھ کی ہے بلکل انشاءاللہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ظاہر ہے انہوں نے کہنا ہی ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ظاہرہ انشور کرنا ہے کہ ان کی اکثریت نہیں ہے اس سے پہلے ہم لے آئیں گے اچھا دونوں کو واپس لے آئیں گے وہ مارے جنرل سیکٹری ہیں پارٹی کے آج بھی رابطہ ہے اور انشاءاللہ ادھر آئیں گے پہلے کیوں گئے ہیں وہ چیمان صاحب تو بڑے ایک ان کو غصہ تھا عمران خان صاحب کا ظاہر ہے انہوں نے زین انہوں نے بنا لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ شباز شریف میں نے تمہیں ووٹ نہیں دینا عمران کو دوں گا میں نے ووٹ نہیں دینا اور سالک کو بھی منع کیا کہ تم نے عمران کے خلاف ووٹ نہیں دینا اس کو بھی نہیں دینا دیا پھر زرداری صاحب کے پاس گئے کہ یا میرا ووٹ لو یا پھر اس کا ووٹ لو سالک کا انہوں نے کہا اگر چوئی صاحب کو ووٹ لینا ہے نشباز شریف نے تو وہاں سے ٹیلی فون کرائے اچھا تو پھر آپ نے اجازت دی تھی میں نے اس کو بالکل نہیں اجازت دی تو پھر بھی انہوں نے دو نہیں انہوں نے شباز کو نہیں نہ دیا ووٹ میں تاریخ بشی چیمان صاحب بھی بات کر رہا ہوں اچھا نہیں کہ سالک صاحب نے تو نہیں سالک کو تو عمران خان کا کہا تھا کہ نہیں دینا موٹ ان کے خلاف ہاں اچھا لیکن انہوں نے شباز شریف کو دے دیا شباز شریف کو دیا اس نے چیمان صاحب نے بھی ساتھ ہی تھے ویسے چیمان صاحب نے نہیں کوئی اٹھ دیا اچھا ان کو دونوں ریکارڈ ہے اچھا انہوں نے نہیں دیا ریکارڈ ہے سالک صاحب تو آپ کو ابھی یقین ہے کیونکہ یہ اتنی اہم بات ہے چوئی صاحب کہ اس پہ اس وقت نون لی کی حکومت کھڑی ہے دو سو فیصد جو کالے کرتوت کی ہے نا ان کے جو میڈیا میں میرے خلاف بولتے ہیں یہ ان کے کالے کرتوت نمبر ون نمبر دو شریفوں کے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہونے ان کے ساتھ یہ انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا اور وہ دونوں آئیں گے واپس آپ کے ساتھ ان کا دھڑن تختہ کر کے آئیں گے دھڑن تختہ کا ہی پوچھ رہا ہوں دھڑن تختہ بالکل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا دھڑن تختہ کر کے آئیں گے اچھا چوئی شجاہ صاحب کا اس سارے معاملے میں ان کا موقف کیا ہے بالکل ٹھیک ہے میرے ساتھ جو اصل بات ہے کہ وہ جو آپ پہ ایک وہ اکثر مسلمنی نون بہت زیادہ کہتی ہے کہ جی وہ دعا کروائی ہم نے تیہ ہو گیا چوئی پرویدلائی سے کہ آپ پہ اللہ حمد دعا ہوئی تو قرآن اٹھایا تھا مجھے کہ میں نے آپ کو بنانا ہے اور آپ کے بغیر نہیں ہم نے کسی اور کو بنانا یہ شباز شریف اٹھا کے لے کے آیا تھا علماری سے قرآن شریف ان کے دفتر میں یہ ٹی فائیو کی بات ہے اور اس کے بعد ان کے بالت صاحب خود گھر چل کے ایک کسی کا جو بزرگ ہے نا اب میں کیا کہوں دو دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو بنانا ہے دوسری طرح نائنٹی سیمن میں نائنٹی سیمن میں پھر آپ شباز شریف کو بنا دیا ہے دونوں دفعہ انہوں نے قسم دی تھی آپ کو بلکل آگے گھر آگے کہ میں نے والدہ کو ملنا ہے والد صاحب کو ملنا ہے شجاہ صاحب کی والدہ کو ملنا ہے وہاں بیٹھ کے انہوں نے بات کیا ہے پھر ایک خط ہے میاں شریف کا میرے پاس جب جو نواز شریف نے جو کرتے ہیں ما شاہ اللہ فوج کے ساتھ مشارو صاحب کے ساتھ کیا تو انہوں نے جب پکڑا تو جب رلیز ہوئے تو سب سے پہلے خط انہوں نے مریم اور کلسوم بی بی کے ساتھ آئے تو خط میرے والے کیا حمزہ نے خط میرے پاس ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ بک بک کرتے ہیں میں نے کہا وہ دکھاؤں پھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ تم نے پرویز میرے ساتھ یہ یہ کیا ہے میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہیں ہی ہیں تو ماف کر دو اچھا یہ نواز شریف نے آپ سے ماف کر دو مان شریف کا والد اچھا میاں شریف کی بات میاں شریف کی بات کر رہا ہوں اچھا ان پہ دو میں دونوں لڑکوں پہ ادبار ہی نہیں کرتا اچھا والد نے مانا کہ ہم نے وعدہ آپ سے کیا تھا ہاں ہاں بلکل اور وہ ہاتھ آج بھی آتے ابھی بھی ہے میں نے کہا کہیں ان کو دونوں کو چالنج پہلے مہارے ساتھ شریفوں نے یہ دھوکے کیے اور عمران خان صاحب وعد آدمی ہے جنہوں نے پہلی دفعہ کہا کہ ہم نے آپ کو بنا دیا چیف منسٹر بنیگالہ بلا کے اور قائم ہیں اور بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دے رہے ہیں میری سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ بھئے بڑے لوگوں نے جا کے ان کے بھی کئی ہوتے ہیں نا جی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انہوں نے کہا میری کمیٹ ویٹ آئے ہیں اچھا سنویں ہان صاحب اب چاہ رہے ہیں ظاہرہ وہ الیکشنز چاہتے ہیں تو وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی اب ڈیزالو ہو جائے نہیں نیشن سمبلی صبحی سمبلی جو ہے نا اپنا ٹائم پورا کر رہی گی انشاءاللہ اچھا اس میں زرداری صاحب کا انٹریسٹ اور مارا ایک ہی ہے وہ بھی چاہتے ہیں اچھا پھر مزے کی ہے ہیبر پختونخاق بھی کی سمبلی رہے گی پھر ابلوستان کی سمبلی بھی رہے گی زرداری صاحب کا جو آپ سے وہ کیا کہتے ہیں جو رابطہ آپ سے ہوتا ہے میرا رابطہ نہیں ہے شروع صاحب کا ہے ہاں ایک دفعہ تھی کہ انہوں نے وہ نوٹیفائی کر دیا تو میکمہ ٹھونڈتے رہے کافی دن تو اس کے بعد پھر میں نے کہا جی کہ وہ اس کا میکمہ کدھر ہے سالک صاحب سالک کا تو انہوں نے پھر زرداری سے بات کی کہ یارے رکھ لو تسی سانی چاہیدہ وہ اڑتے تو آپ دے ہی دیتا ہے جا را کھو دوسی بچے انہوں خراب نہ کرو اور پھر جا کے کہیں سانگڈار نے شروع صاحب کو لنڈن سے پھول کیا جی میں اپنے دفتر سے اچھا بناوں گا شروع صاحب نے کہا میں وہ وہ تھے منہوں بلان دیو ایون فیلڈ رہنے میں خدا دا خوف کرو تو یہ تھے آئے نہیں ساکتا تو وہ تھے آئے انہیں چکر دینے چھاڑ دیو منہوں اور پھر انہوں نے وہ میکمہ جو ہے یہ دیا ہے انویسمنٹ بورڈ تھا فاک کی گیم انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ختمیں شریف ہوں گی ان کو سمجھ نہیں آرہی وہ آنے دیں نا پنجابی جی تتے تویدے لیٹر ہیں جو ایڈیڈ اٹریکشن تھی نا ٹکٹ کی اب تو ٹکٹ اب تو یہ ٹکٹ وہ فیل بھی فیل ہو گئی ہے اس ٹکٹ کی اب تو ٹکٹ امرال خان صاحب کب بک رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی دوبارہ حالات بہتر ہو رہے ہیں ہاں صاحب کے ہماری تو یہی کوشش ہر وقت ہوتی ہے ہو جائیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے یہ خواہش تو ہو سکتی ہے نون کبالوں کی اور یہ خواہش جو ہے نا یہ خواہش ہی رہنی ہے آپ میں دوبارہ لوگ آپ سے کوئی کر رہے ہیں جو چلے گئے تھے کوئی رابطہ آئی ہیں یا آپ کر رہے ہیں ظاہر ہے کیوں نہیں کر رہا ہاں سب کرتے ہیں کوئی آپ ہی رہے ہیں آپ کی طرف آپ کو سرپرائز دے گئے آگے کتنے سرپرائز دیئے ہیں میں لوگوں سے بات کر رہا تھا نا انہوں نے کہا جی کہ ٹکٹ ان کا بھکتا ہے اب تو ان کو فلم کا ٹکٹ نہیں ملتا پرویز الہی کا اہم انٹرویو کہتے ہیں کی ٹکٹ بن گئی اور فلم بھی فیل ہے اب صرف عمران خان کے ٹکٹ کی اہمیت ہے کہتے ہیں وفاق میں مقابلہ ہوگا سالک حسین تاریخ بشیر چیما کا ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے سو فیصد دونوں واپس آئیں گے اور ان کا دھڑن تختہ کر کے آئیں گے اعتماد کے بورٹ سے پہلے ہم سالک اور چیما صاحب کو واپس لے آئیں گے پرویز الہی نے اس انٹرویو میں ہی کہا ہے بات کریں گے نئی مشروب بٹ ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں نہیں بتائیے گا آپ سو فیصد یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سالک اور چیما صاحب واپس آ جائیں گے دھڑن تختہ کر کے آئیں گے تو اس سے کیا مراد ہے کیا نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے جی صدر صاحب یہ بلکل یہی سب سے اہم پوائنٹ ہے اصل میں دو باتیں ان کی جب ملائی جائیں گی تو صاحب سمجھ آ جائے گی ایک انہوں نے کہا کہ آپ یہ لکھ لیں نوٹ کر لیں کہ ایک مہینے سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی ان کا کام تمام ہو گیا ہے یہ اس وقت تبتے جو تبا ہے اس پر یہ لیٹے ہوئی ہے شریف خاندہ یا نون لکھ اس لیے ان کو جو ہے وہ حکومت نہیں رہی اور جب وہ اس چیز کو ہم سالک حسین اور تارک بشیر سیما کو واپسی کا ملائیں گے تو پھر ساری سمجھائے گی کہ وہ ایک مہینے بعد حکومت کیوں نہیں رہے گی اور درن تختہ کیسے ہوگا درن تختہ یہ ہوگا ان کے مطابق جوزری پرویزا ہی نے جو بتایا کہ صدق جب ان کو اجتماعات کے ووٹ کا کہیں گے پرائی منسطر شباز شریف کو تو پھر اس وقت دیکھ ایک ووٹ کی احمیت ہے پہلے ہوئی ایک یا دو ووٹ سے ان کو ایک سو بہتر ارسان چاہیے اگر ہمارے دو واپس آ جائیں تو پھر یہ ایک سریعت ان کی نہیں رہے گی اور یہ درن تختے سے ان کی مراد یہی ہے کہ فیلحال ابھی وہ ساتھ ادھر ضرور ہیں لیکن انہیں سو فیصر یقین ہے کہ جب وہ ان کو واپس دونوں کو بلائیں گے وہ دونوں واپس آئیں گے اور اس وقت ان کا درن تختہ ہوگا اور وہ ایک مہینے سے زیادہ حکومت کو نہیں دیکھ رہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب یہ اجتماعات کا ووٹ صدر کی جانب سے ان کو کہا جائے گا جو کہ انکانات ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے مشکلات ہوں گی اور اس کا وہ ایک تیسری چیزیں وہ اس درن تخترے سے ملا رہی ہیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آبی ایک آج فیصلہ آیا اس وقت جب نیٹر کو ہم نے کیا تو اس وقت ایک فیصلہ جو آیا تھا وہ تھا منحضت حسنان کے بارے میں تو وہ انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے وہ شریفوں کو کہیں نہیں دیکھ رہے اور ایک اور اہم بات یہ انہوں نے بتائی کہ وہ باقی حکومت جو ہے وہ نہیں رہے گی قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہوگی باقی چار اسمبلیاں ان کے خیال میں وہ رہیں گے پیچھ پر انہوں نے کہا کہ ہمارا یعنی مسلمی کاف ای ٹی ای اور جو زرداری صاحب ہیں پیپس پارٹی وہ ایک پیچھ پر رہے ہیں ہماری سوچ ایک ہے کہ صوبائی اسمبلیاں رہیں اور قومی اسمبلی کا پوری الیکشن ہو بڑے پورے اعتماد سے تھیر چولزی پرویز لاہی آپ نے دیکھا کہ ذرا ان کو بار بار پوچھا میں نے کہ کیا یہ سو فیصد آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے تو اس میں ذرا کوئی اچھا آپ کو ہے کہ وہ کیونکہ پہلے بھی تو وہ دونوں گئے تھے آپ نے منع بھی کیا پھر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جو پہلے ووٹ ہوئے ہیں وہ دونوں نے پہلے تو عمران ہان کے خلاف دونوں نے ووٹ نہیں دیا یہ پرویز لاہی نے کلیر کیا نہ ہی طارق مشیر چیما نہ ہی سالک حسین نے لیکن شباز شیر کو جب ووٹ دینا تھا تو اس وقت بھی ایک ووٹ بڑا جو کہ سالک حسین نے دیا اچیما صاحب نے شباز شیر کو ووٹ بھی نہیں دیا تھا اس سے مراد چوزی پرویز لاہی کی یہ ہے کہ پہلے بھی جو ان کی باتیں تھی ان کو مانا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ جو اس وقت میرے ساتھ کچھ تکلے دنوں میں کیا ہے نون لیگ میں اب وہ سب کچھ تارک مشیر چیما اور سالک حسین دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے گھر کے بندے ہیں ایک تو سالک حسین ان کے بانجے ہیں دوسری طرف جو تارک مشیر چیما اس سیکسی جنرل ہے مرکزی ان کے تو وہ کیسے دور رہیں گے پہلے بھی جب بہت دباؤ تھا جب وہ تھوڑے عمران ہاں سے چیما صاحب مراد تھے اس وقت بھی انہوں نے ہماری بات یہ مانی جب انہوں نے ہم نے کہا ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے حان صاحب کے خلاف ووٹ نہیں کرنا اور ان دونوں نے نہیں دیا پھر چھباز شیف کو بھی ایک ووٹ پڑا دونوں میں سے یعنی وہ اشارہ یہ دے رہے تھے کہ جب اب تو معاملہ زیادہ بگڑ گئے ہیں ہواوں کا رفتی تبدیل ہو رہا ہے اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں اس لیے اب اتنا مشکل نہیں ہے کہ جب بھی ہم ان دونوں کو بلائیں گے اور وہ وقت بھی انہوں نے بتایا وہ وقت ہے کہ اتم اعتماد یعنی اعتماد کا ووٹ جو کہا جائے گا پرائم منیسٹر کو صدر کی جانئے سے اس سے پہلے ہی یہ دونوں واپس آئیں گے اور اگر صدر یہ ہو گیا یہ دونوں واپس آگئے تو پھر حکومت بلکل نہیں رہتا اچھا یہ بتائیں آپ نے کہا کہ وفاق میں پومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے لیکن جو معاملات صوبائی اسمبلیو پر اس میں زرداری اور ہمارا موقع پیک ہے اور پنجاب میں سرپرائز دیں گے تو پنجاب میں جو سرپرائز ہوگا وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کر دیں گے کیا یہ بڑا اچھا صدر آپ نے سوال کیا اس وقت ہر رکن کے ساتھ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ووٹ ان کی طرف آئے اور یہ بلکل آپ نے اچھا یہ حبر ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی رابطے اس وقت ہو رہے ہیں کہ ساتھ ان کے ووٹ ہیں ساتھ نہیں تو دو مل جائیں تین مل جائیں پھر تین چارہزاد ہیں ان سے مکمل رابطہ ہو رہا ہے پھر ایک رائحاق پارٹی کا ووٹ ہے اس وقت وہ ہر ووٹ کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک قسمیں تھوڑی ہے کہ خان صاحب نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے اس سے ان کو تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے کہ یہ پی ٹی اے کے جو منحرف ہیں ان کو اپروچ اس طرح نہیں کہا رہے ہیں کہ ان کے لیے اب مہر لگائی ہوئی ہے خان صاحب نے کہ یہ ان کی واپسی اتنی آسان نہیں ہوگی ادروائیس جو اس وقت پرویز لاہی کا یہ ہمیں ابھی رکارٹ دے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک تو ہم اتنے لوگ واپس لے آتے جو اس وقت ماحول بان گیا لیکن برحال اس سرپرائز سے مراد ان کی یہی ہے کہ کچھ لوگ ان کو ووٹ ایسے ملیں گے تو وہ پنجاب میں بھی حکومت بنا کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا نئی مشرفت